اگر آپ لوگ آئل چینج نہیں کرتے موقع کے اوپر تو اس کے کیا نقصان آتے ہیں اس حوالے سے جانبوں میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس موٹسیکل موجود ہے دو نمبر آئل ڈالنے کے وجہ سے اس کی پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کلچ بکس مکمل بلکل کٹا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے در کافی چیزیں تقریباً انجین اس کا مکمل ختم ہے باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن کیا بنی ہوئی ہے یہ ہے دو نمبر آئل چلانے کا نتیجہ یہ دیکھیں اس طرح یعنی کہ جو وہ پارس ہیں وہ مکمل جو ہے بلکل بلکل حرار ہو چکے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی آئل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو اوریجنل آئل جو ہے وہ ڈالا کریں دو نمبر آئل ڈالیں گے تو انجین کی کارزگت کی پیراب کے سامنے نہیں ہے اس طرح جو ہے وہ مکمل انجین کو خراب کرتا ہے تو اس کے لئے کافی دونست پوچھ رہے تھے کہ آئل اگر ہم ڈالیں بھی صحیح تو کون سا ڈالا کریں تو بھائی جان آئل آپ بہتر تو ہے جب بھی ڈلوائیں کسی ڈیلر سے ڈلوائیں ٹھیک ہے جو ہونڈا کا ڈیلر ہو ہونڈا کا میکینک ہو یا شوروم سے یا آپ سرویس والے سے یا پارٹ والے سے اچھے انجینی کے آئل جو ہے نا وہ پروائیز کریں اس ٹائم کافی مارکیٹ میں بہت آ رہی ہے میکینک حضرات جو ہیں کافی ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دیکھنے میں یہ آئل اوریجنل ہے یا دو نمبر ہے تو اس چیز کا جو ہے نا آپ پاس کیا رکھا کریں آئل کے حوالے سے کبھی بھی جو ہے نا وہ کمپروائز نہ کیا کریں پانچ سو روبے یا چھے سو روبے کا آئل ہے اور اس کے بعد جو نا آپ یہ جو انجین کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے یہ میکسیمم بیس ہزار سے بائیس ہزار روپے اس کے اوپر خرچہ ہو گا تو کوشش کی اگر آئل ہے اوریجنل ہی استبال کریں پانچ چھے سو روبے آپ نے وہ بھی بھرنے ہوتے ہیں لیکن جب آپ صحیح جگہ سے آئل نہیں کروا رہے ہوتے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے تو آئل جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہونڈا کے لئے آپ کے پاس کونسا آئل جو ہے نا وہ بیسٹ ہے کونسا آئل آپ جلائیں ہونڈا وان تو فائف کے لئے آئل ہے ہونڈا کا ہی بیسٹ ہے اور اس میں جو ہے نا وہ دو کریٹ ہیں اس ٹائم ایک نیو گاڑی جو ہے اس کے لئے دس ڈبلیو چالیس وہ بھی کمپنی نے لانچ کی ہے وہ بھی بہت اچھا آئل ہے اور دوسرا اس میں بیسٹ ڈبلیو چالیس اور بیسٹ ڈبلیو پچاس یہ دونوں آئل جو ہے نا بہترین آئل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹ ڈبلیو چالیس جو ہے یہ بھی ایک لٹر پیکنگ میں ہے اور بیٹ ڈبلیو پچاس یہ بھی ایک لٹر پیکنگ میں ہے یہ بلکل ایک نمبر اور اوریجنل آئل ہیں اور اس کی جو جو ہے نا موٹی موٹی میں نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈبلیو کے اوپر آپ کو ڈھکر کے اوپر ایک سیریل جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ جو کوٹ ہے یہ جو سیریل ہے زیرو چالیس ای فور ٹھیک ہے دس ای ایس یہ نیچے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہوگی تو یہ ہوتا ہے پہلے نمبر کے آپ کا آئل ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی اوریجنل آئل لیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں جو ہے نا اٹریس ہونڈا کیا کے کمپری نے اپشن دیئے ہوئے میں روک بھی کوئی ان کا ٹھیک ہے آپ کسی چابی کی مدد سے یا کسی سکھے کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح سکرائج کریں گے ٹھیک ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جینین لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ جو ہے نا بلکل ایک نمبر اوریجنل آئل ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نمبر کے اوپر اس کو ہم نے سکرائج کر دیا اور اس کو ہم نے سکرائج نہیں کیا یہ لکھا ہوتا ہے یہ جائے بیس ٹویو چالیس ہے یا دس ٹویو چالیس ہے یا بیس ٹویو پچاس ہے کوئی بھی آئل ہوگا اس کے اوپر کمپنی لٹکے دیتی ہے تو آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں بیس ٹویو پچاس کو بھی ٹھیک ہے یہ بھی اوریجنل ہی ہے تو کوشش کیا کریں سب سے پہلے تو آپ آئل لے رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں اس چیز کو مدر نظر رکھا کریں اور چین جو کروا رہے ہیں کسی اچھے مکانک سے چین کروا رہے ہیں کسی صاحب نے چین کروا رہے ہیں اور اس آئل کو کمپنی کہتی ہے کہ آپ دو ہزار کلومیٹر چلایں کوئی ایشو نہیں ہے دو ہزار کلومیٹر یا دو منت تو کوشش کیا کریں کہ اوریجنل آئل ہی سب سے پہلے